دوستو آج ہم 36 گڑھ کے بیجاپور جلے کے بارے میں جانکاری سیر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹر کے چینل کو سبسکرائب لائک سیر جرور کریں چلیے چلتے ہیں بیجاپور جلے کے بارے میں جانتے ہیں بیجاپور 36 گڑھ راج کے 28 جلوں میں سے ایک ہے بیجاپور سہر اس جلے کا پرساسنے مکھیالہ ہے بیجاپور جلہ 36 گڑھ راج کے دچھڑی حصے میں استعت ہے جلے کو دنتے والے جلے سے الگ کر کے 11 مئی 2007 کو نیا جلہ بنایا گیا بستر کی جیون دائنی کہ جانے والی اندرہ وطی ندی کا ادھکتر بھاگ بیجاپور جلے سے ہو کر گزرتا ہے جو کہ اس کے دو راجیوں تیلنگانہ اور مہاراج کو الگ کرتی ہے برطمان سمو میں یہ جلہ نقسل گت بیدھیوں کے ریڈ کوریڈور کا حصہ ہے 2011 کی جنگڑنا کے انصار بیجاپور جلے کی جنسنکھیا 2,55,230 تھی جس میں سے پرسوں کی آبادی 1,28,633 اور مہلہ کی آبادی 1,26,566 تھی بیجاپور جلے کا لنگا انپات 1,984 مہلائیں ہیں اور ساچھتہ در 41,98% ہے جبکہ 88,4% آبادی گاؤں میں تتھا 11,60% آبادی سہروں میں نیواز کرتی ہے انسوچی جاتیاں 3,97% اور انسوچی جن جاتیاں 80,80% نیواز کرتی ہیں یہاں پر انسوچی جاتیوں کی سنکھیا سب سے ادھک ہے بیجاپور جلے کی بھاسا 36 گڑی, گونڈ, تیلگو, درلی اور ماریا بھاسا بولی جاتی ہے بیجاپور جلے اپنے کئی پڑوسی جلوں اور راجوں سے گھرا ہوا ہے یہ جلہ کے اتر پور میں نران پور جلہ, پورب میں دھنتے وارا جلہ, دچڑ پور میں سکمہ جلہ دچڑ سے دچڑ پسچم تک تلنگانہ راج اتھا اتر پسچم سے پسچم تک مہاراشت راج استث ہے بیجاپور جلے کا بھگولی چھت پل 6562 ابر کلومیٹر کی چھت میں فیلہ ہوا ہے بیجاپور جلے میں اکیس پلستانہ 699 گاؤں 170 گرام پنچائے, چار بلاک چار تحصیلوں میں باتا گیا ہے وہیں تحصیلوں میں بھوپال, پٹن تحصیل, بھائرمگڑ تحصیل, اسور تحصیل, بیجاپور تحصیل ہے بیجاپور جلے کی پراکٹس سندرتہ کیلئے جانا جاتا ہے جو اپنے جھرنوں, پہاڑیوں, جنگلوں, کھنیجوں, سنسادنوں کیلئے جانا جاتا ہے اور اسی سہر سے گوداوری ندی, اندرہ وطی ندی بہتی ہے یہ جلہ 36 گرر راج کا سب سے ادھک پنچھتر والا جلہ ہے یہاں پر اندرہ وطی نیشنل پارک, پامیر ابھیاران, بھائرم ابھیاران استحت ہے اس جلے کو 36 گرر کا سب سے ادھک ابھیاران والا جلہ کہا جاتا ہے انہی سندرتاؤں کے قرآن بیجاپور 36 گرر راج میں کافی پرسدہ ہے بیجاپور جلے کو آدواسیوں کا سہر کہا جاتا ہے اور یہی آدواسی بیجاپور جلے کے مک پہچان بھی ہیں جو جلے میں 80% سے ادھک نواز کرتے ہیں یہاں کی ارت وستہ کھیتی اور کسانی تکھنیجوں پر آدھاری تھے بیجاپور جلے میں گیہوں, دھان, مونگ, دلہان, سرسو آدھ پھسل ہوگائی جاتی ہے یہاں پر ادھوگوں میں برتن, دھات کرم اور لکڑی سندر میں سامان بنایا جاتے ہیں بھائرمگر کی جھاڑو, ٹوکری, حصصیل آج پرمک روپ سے پورے بھارت میں پرسدہ ہے بیجاپور جلہ 36 گرر راج کی راجدھانی رائپور سے 432 کلومیٹر کی دوری پر ہے بیجاپور جلے میں چلنے والی واہن کورٹ CG20 ہے بیجاپور میں گھومنے کیلئے کئی پیٹر نستر میں دھانوی کستر بنے ہوئے ہیں پامیڑ ونڈ جیو بھہران اس اکھ بھہران کی اصطاپنا 1983 میں ہوئی اور اس کا چھتپل 260 کلومیٹر ہے اب بھہران میں سال اور ساگون جیسے جنگلی پیڑوں سے بھرا ہوا ہے اور پہاڑی جھرنوں سے بھرا پڑا ہے یہاں پر پائے جانے والے جیووں میں جنگلی کتہ، سست بھالو، سیار، بھیڑیا، لکڑ بگھا، نینگا، بھائیسن، تینڈوہ اور باگ سامل ہے اندرہ وطی راشتے ادیان بیجاپور میں استیت اندرہ وطی نیشنل پاک 36 گرر راج کا دیس میں پہچان دیتا ہے اس کا نام نکٹتم اندرہ وطی ندی کے کرن پڑا بتاتے ہیں کہ یہاں پر دلپ جنگلی بھینس کی آخری آبادی بچی ہوئی ہے اندرہ وطی راشتے ادیان میں آپ باگ، چیتل، جنگلی بھائسہ، بارکنگ، ہیرن، بھارا سنگا، جنگلی سوبر، اڑنگ گلہری، لنگور، ساہی، پنگولین، بندر، آج جانور دیکھ سکتے ہیں وہی مانٹر، چھپکلی، مگرمچ، بھارتیے گرگٹ، پائیتھان، رسیل کے وائپر، کوبرا جیسے، ریپ ٹائلز بھی یہاں پر ہیں مٹی مارک، بھوپال پٹن سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کی دوری پر مٹی مرکہ گاؤں، اب بیجاپور پریٹر اصطلوں کی تلاس کرنے والے کھوج کرتاؤں کے لیے ایک آکرسل اصطان بن چکا ہے اندرہ وطی ندی یہاں کی سنہری ریت اور پتھروں کے بیچ میں بہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پراکٹک نے کچھ آکرسل بھوم نرمان کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے لوگ ندی کے پاس میں آرام کرنے اور سنتر درست کا آنند لینے کے لیے ایک آدرس اصطان بن چکا ہے یہاں پر نئے سال پر کافی لوگ گھومنی کے لیے آتے ہیں نمبی جل پرپاک بیجاپور سہر سے لگ بھک 65 کلومیٹر کی دوری پریسط ہے نمبی گاؤں میں یہ جل پرپاک موجود ہے چاروں اور پہاڑیوں سے گھرا اور گھنے جنگلوں کے بیچ موجود ہے یہ وارٹر فال 36 گل کا سب سے اوچھا وارٹر فال ہے جو لگ بھک 300 فٹ کی اوچھائی سے گرتا ہے یہاں پہنچنے کے لیے کچھی سڑکیں ہیں یا چھت ٹکسل پروائی چھت کی وجہ سے کم پریاتک آتے ہیں باریس کے سمعے میں وارٹر فال کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے وارٹر فال کا نظارہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے جلہ کے لونگ یہاں پر آتے رہتے ہیں بیجاپور سڑک مارک دوارہ جگدرپور رائے پور مہاراست لنگانہ سہر سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہاں پر آپ بس اہم پرائیویٹ سادنوں کے مادہم سے پہنچ سکتے ہیں دوستوں بیجاپور جلے کے بارے میں جانگاری کیسے لگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے پاس سیئر کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند